36 گھڑ کے کوربہ پولیس کو ملی سپلتا تانبے کے سامان کے ساتھ پانچ آروپی ہوئے غرفتار معاملہ کوربہ جلے کا ہے جہاں لمبے سمیں سے چوڑی کی گھٹنائے بڑھتی ہی جارہی تھی پولیس کی گست لگتا جاری تھی اور پولیس کڑی مسکت میں لگی ہوئی تھی آخر کار کوربہ پولیس کو سپل کا ہاتھ لگ گئی اس دوران پانچ آروپی سہد سامان تھانے لائے گیا جہاں ان سے کلائی سے پوستاش کے بعد غرفتاری کی کارواہی کی گئی آپ کو بتا دیں کہ کوربہ جلے میں کبار کا دھندہ خوب فل پھول رہا ہے کھولے آم کباری سامان لے رہے ہیں اور کھولے آم کام کر رہے ہیں جب سے کوربہ جلے میں کبار کا دھندہ چالو ہوا ہے تب سے کوربہ جلے میں چوری کا سلسلہ بھی بڑھتا چلا گیا ہے چوروں نے آم جنتا سہد پولیس کی ناک میں دم کا رکھ دیا ہے آخر کب تک ان کباریوں پر لگام لگے گی آخر کب تک گھر کے سامان چوری ہوتے رہیں گے پولیس کو اس اور بھی دھیان دینا ہوگا کباریوں پر کارواہی کیوں نہیں کر پا رہی پولیس آخر کار وہ کیمتی سے کیمتی سامان کو کبار کے بھاؤ کبار میں تورن خرید لیتے ہیں جس سے نساء کرنے والے اور بھی کئی برے تطوے کے لوگ اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں یہ بیس جون کی رات کو پم پھاؤ سے وہاں پر ٹرانسفارمر سے کپر کی چوری ہوئی تھی اس کے سمبھل میں پتہ ساجی کی جا رہی تھی تو ایک پرمکھ کباری ہے دلی چھیترگا اس کے پاس مال ملتے کی سجنہ ملی اس پر ریڑ کیا گیا تو اس کے منشی کے افتار ہوا اس کے منشی کی نیچان دے ہی پر پر ایک پرانا شاتھیر چور ہے ننکا جو پورو میں بھی کبار کے معاملوں میں اندر رہا ہے اس نے پوچھ ساج میں پھر اپنے ساتھیوں کا نام بکایا کہ ہم نے اس کو چوری کیا ہے اور کباری کو بیچا ہے نام نہیں بتا رہا ہوں بھاگ دیا گا اس کے پاس مال بیچا ہے اور اس کے اتھردر اس نے آگے مال بیز دیا ہے تو کباری کی کھوچبین کی جا رہی ہے تاکہ اس نے مال کس کو بیچا ہے ان کو بھی تاروکی بنایا گیا خود کتنے آرکی ساج میں ہیں ابھی پانچ آرکی ہیں سویٹ پراہ رہی ہیں پراہ رہی ہیں پراہ رہی ہیں موسیقی چھوڑی پراہ جب چونے ہوئے تھے تو نگام نے اس کے چاہدہ شرعات کینے چونے بتاہی تھے نگام نے اس کو لگ بر دس لاکھ روپے کا مال شک کیا ہے باتایا ہے کہ لگ بر اس کے کیمت دس لاکھ روپے ہے ابھی اپن براہمت کیا 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 ہے ابھی ان کے پاس ہے پچاس کیلو کمبر براہمت کیا ہے جو گلو سن